اس وقت صورتحال بنتہا خراب ہے خاص طورت سمایشیوں کے لیے ہمارے یہی جو امریکہ کے ہمدرد جو اسرائیل کے ہمدرد میں تو سمجھتا ہوں ان کو ہی سب سے پہلے آگے آنا چاہیے مگر سب چھوپے بیٹھے ہیں جو امریکہ کے ہمدرد جو اسرائیل کے ہمدرد وہ خلد عام کہا کرتے ہیں صاحب ہم میں کوئی درشتگرد نہیں دوسرے فرقوں میں ہم میں کوئی درشتگرد نہیں لہذا اسرائیل نے کہا کہ ہم تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کر دیں گے لہذا تمہیں میں سے ایک کو پکڑ لیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کو سامنے آنا چاہیے کہ نہیں جب ہم میں سے کوئی درشتگرد نہیں تو تم نے غلط پکڑا ارے تم کہاں گئے جو کہتے پھرتے تھے ہم میں سے کوئی درشتگرد نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ان لوگ آگے بڑھنا چاہیے جو آپ گھروں میں چھپے بیٹھے میں آگے نہیں نکل لیں تمہاری بات غلط ثابت کر رہا ہے اسرائیل تمہاری بات غلط ثابت کر رہا ہے امریکہ لہذا ابھی محبت اور دوستی باقی ہے اس سے کازمی صاحب سب کو معلوم ہے وہاں سب جانتے ہیں کہ انتہائی نیک انتہائی شریف انتہائی سیدھی سادھی شخصیت ان کا صرف جرم اتنا کہ اسرائیل کے خلاف بول رہے تھے صرف ان کا جرم اتنا کہ امریکہ کے خلاف بول رہے تھے صرف ان کا جرم اتنا کہ وہ کہہ رہے گئی ہے ایران کا کام نہیں ہے بلکہ اسرائیل کا کام ہے لہذا وہاں سے لسٹ آئی موساد کی طرف سے لسٹ آئی آئی بی کے پاس یہاں کی آئی بی اس کے پاس لسٹ آئی آئی بی نے لسٹ حکومت کو دی اور اس کے بعد پھر وہ پکڑے گئے کازمی ہمیں نہیں معلوم کہ اس لسٹ میں اور کس کے کس کے نام ہیں بہت سے مولوی ایسے ابھی دہلی میں جلسہ آخر بہت سے مولوی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے کسی میٹنگ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ بہت سے مولوی ایسے جو کہتے تھا احتجاج سے کیا فائدہ سڑکو پانے سے کیا فائدہ آج یہ احتجاج کیلئے سلسلی میں جلسہ آرہا اس میں تشریف فرما ہے کیونکہ یہ احتجاج کازمی صاحب کے لئے خالی نہیں ہے بلکہ خود ان کے لئے بھی ہے یہ پتہ نہیں کس وقت دیشت گر بتا کے یہ پکڑ لیے نہیں تو لہٰذا ظلم ہے ستم ہے اندھیر ہے اسرائیل بھرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز